موسیقی اسلام علیکم ویورس ایشمی 24 کے ساتھ میں ہوں شکر ساحل سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز برف و بارہ کا سلسلہ جاری فضائی اومد رفت متاثر کشمیر شہرہ بند پلواما میں تصدم تیم جنگ رواز جان پولیس چنرل راوت کا ہلیک آفٹر اچانک گر کر تباہ ہوا کوٹ آف انکیوری اور جی لیڈل میں دو حوز بورٹ شبانہ آگ کی وردات میں خاکستہ برف و بارہ پر نظر ڈالنے سے پہلے اس خبر پر نظر ڈالتے ہیں جمہ کشمی کے لیفٹنگ گورنر منحصنہ نے ایک گیر معاملی فیصلے کے تحت نرسوں اور پیرامیڈکل اسٹاپ کے کنٹریچول محایدے میں توسی کر دی سرکاری ترجمہ نے کہا کہ لیفٹنگ گورنر نے دو جنوری کو کوویڈ نینٹین کی تیاریوں کا جازہ لیتے ہوئے ای سی آر پی آئی کے تحت یہ فیصلہ لیا جبکہ اس حوالے سے اقامات بھی جاری کیا گئے آئی آئی برپ بارہ کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں سنوار کی شام سے شہر سنگر سمیت وادی بر میں بارشوں اور براباری کا سلسلہ شروع ہوا جو آج وقفے وقفے سے جاری رہا سال نو اور چلے کلان کی پہلی براباری کے نتیجے میں وادی کشمی میں معاملات زندگی درہم برہم ہو کے رہ گئے ناسازگار موسمی صورتحال کے پیش نظر سنگر ہوائی اڈے پر آج بھی صبح کی تمام پروازوں کو منسوک کیا گیا جس کی وجہ سے مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ائرپورٹ پر مسافروں کو اس طرح بھی کیفیت میں دیکھا گیا اور پروازیں منسوک ہونی کی وجہ سے انہیں واپس لوٹنا پڑا گزشتہ دو روز سے سنگر ہوائی اڈے پر فضائی رابطہ متاثر ہے ایرس سنگر جمع شہرہ کے مختلف مقامات پر چٹانے کے سکانے اور مٹی کے طورے گرانے کے سبب کشمی شہرہ کو احتیاط کے بطور ٹرافک کی آواجہی کے لیے آئندہ احقامات تک بند کر دیا گیا اس دوران رام بنزلے کے کرول جسوال پول کے نزدیک آج دو پھر ایک کار کے پہاڑی سے گر رہے پتھروں کی زد میں آنے سے ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا ادھر راجوری جو مشارہ پر ناریاں کے قریب ایک بس حادثے میں بارڈ سیکیوریٹی فورسز کے متعدد اہلکار زخمی ہوئے دریانسنا برفوگارہ کے نتیجے میں وادی کشمی کے دوسرے سڑک رابطے منقطع ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے جمہو کشمیر وی لگا کے عوام سے ٹرافک پولیس جمہو جے اپیل کرتی ہے جے دخوات کرتی ہے کہ باری باری شوی برفواری کے قارن باری شوی برفواری کے قارن آگے ہمارے نیشنل ہائی وی پہ پسیاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ٹرافک کو ہالٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ سے دخوات ہے کہ نیشنل ہائی وی پہ نہ آئیں کیونکہ راستہ ابھی بند ہے کل کا موسم پہ ڈپینڈ ہے کہ کل راستہ کھلے گا جا نہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ رات کا موسم کیسا رہتا ہے آپ سب سے ٹرافک پولیس جے اپیل کرتی ہے جے دخوات کرتی ہے کہ نیشنل ہائی وی پہ سفر نہ کریں کیونکہ تھوڑی کچھ دیر کے لیے ٹرافک کو ہالٹ کیا گیا ہے جب بھی آپ نے سفر کے لیے نکلنا ہے ہمارا ٹرافک کنٹرول یونٹ سری نگر ہمارا ٹرافک کنٹرول یونٹ رامبان ٹرافک کنٹرول یونٹ اودھمپور وہ ٹرافک کنٹرول یونٹ جمہو سے سمپر کرنے کے بعد ہی آپ نکلیں پھلال آج جو ہے وہ راستہ بند ہے اسی لیے کسی گاڑی کو الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے اسی لیے آپ سے دخواست ہے کہ آپ لوگ نیشنل ہائی وی پہ سفر نہ کریں سری نگر منسکل کارپوریشن نے مختلف علاقوں میں جمع شدہ پانی کی نکاسی کے لیے ڈیوارٹنگ سٹیشنز کو فعال کر دیا ہے جبکہ موبائل پمپوں کو بھی نصف کر دیا گیا ہے انتظامیہ نے سبی متعلقہ محکمجات کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الارٹ رہنے کی ہدایت دی ہے جبکہ لوگوں کو احتیاط برطنی کی تلقین کی گئی ہے میک پر موسمی آدھین ناو جنوری تک برفو بارہ کے پہلے ہی پیشن گوئی کر رکھی ہے جبکہ یہ اس دورہ مباری برباری کا بھی امکان ہے اس دورہ نامبافق موسمی صورتحال کے نتیجے میں کشمی یونیورسٹی کی جانت سے آج لیے جانے والے سبی امتحانات کو ملتوی کیا گیا یونیورسٹی حکام کے مطابق موسمی صورتحال کے پیش نظر آج لیے جانے والے یو جی پی جی بی ایڈ امتحانات کو فیلحال ملتوی کیا گیا جبکہ نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں اور اس خبر پر نزل دالتے ہیں جنبی ظلہ پلواما کے چندگام علاقے میں سیکیوریٹی فورسز نے آج سب برفو بارہ کے بھی جنگ جو مخالف آپریشن عمل میں لائے پلیس ترجمان کے مطابق یہ جنگ جو مخالف آپریشن خفیہ اطلع کی مونیات پر کیا گیا جس دورہ علاقے میں موجود جنگ جو اور سیکیوریٹی فورسز کے درمیان جڑپ ہوئی کشمی زون پلیس کے انسپیکٹر جنرل ویجی کمار کا کہنا ہے کہ چندگام پلواما میں شبانہ تصادم کے دوران جیش محمد سے وابستہ گیر ملک کی جنگ جو سمیت تین جنگ جو مارے گئے گزشتہ تین روز کے دوران بادی کشمیر میں مختلف جنگوں کے دوران سات جنگ جو اجان ہوئے ہیں آئیے آپ ہلیک آفٹر حادثے پر ایک ناز ڈالتے ہیں ملک کے پہلے چیف آف ڈیفینس ٹاپ جنرل بیپن راوت کا ہلیک آفٹر گزشتہ ماں گنے بادلوں میں ہسنے کی وجہ سے اجانک گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس میں کسی تقنیقی خرابی یا تقریب کاری کی ساجش نہیں تھی یو این آئی کی یہ خبر کے مطابق اس حادثے کی تحقیت کے لئے قائم کوٹ آف انکوری نے آج وزیر دفاع راجناس سنگھ کو پیش کی گئی رپورٹ میں یہ بات کہی ہے آج ڈیسمبر کو کنور کے نزدیک اس حادثے میں جنرل راوت ان کی اہلیہ اور بارہ دیگر فوجی اہلیگار ہلاک ہو گئے تھے حادثے کی تحقیت کے لئے تینوں سرویسز کے افسران کی مشترکت ٹیم نے رپورٹ میں حادثے کی وجوہات کے ساتھ ساتھ وی آئی پی کے ہلی کافٹر سفر کے حوالے سے بھی اہم سفارشات بھی دی ہیں آئے آخر پر اس خبر پر نزدالتے ہیں شورا فاغ ڈل جیل میں دو حوز بورٹ شبانہ آگ کی ایک واردات میں خاکستر ہوئے منگولور بود کی درمینی شب کو ایک حوز بورٹ سے آگ نمودار ہوئی اور آگ کے شورو نے ایک اور حوز بورٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ لگنی کے فورم ڈال فائر اینڈ امرجنسی کی ایک ٹیم پولیس اور مقامی لوگ آگ پر قابل پانی کے لیے جائب موقع پر پہنچے لیکن دو حوز بورٹ ہاؤز بورٹ میلز لینڈ اور ہاؤز بورٹ اپالو الیون کو راہ کے دیر میں تبدیل ہونے سے نہیں بچا سکے اسی کے ساتھ اشمیل ٹوئنٹی فو کا وقت اقتتام فزیر ہوا چاہتا ہے کسی بھی خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے لاغ ان کرے www.ashmail.in اور www.urdoo.ashmail.in پر آپ چاہے تو ہمیں فیس بک انسٹیگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ اپنا اور اپنے اپنوں کا خاص خیال رکھیں وباس سے بچنے کے لیے معاصل کا استعمال کریں اور برف و بھرا میں احتیاط وقت دیں دیجئے مجھے پوری ٹیم کے ساتھ اجازت اللہ نکے پانے